حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام میرا کام آپ کا کام ہے کیا لوگوں نے پوچھا تھا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے درجات کو بلند سے بلندر فرمائے فرمایا میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے میرا کام تو رانڈ کا رونا ہے جیسے کسی عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سائر اٹھ جائے اور ہر موقع پر یاد کر کے بے تکلف روتی ہے جس کے رولے میں کوئی بناوت اور تصنیل نہیں ہوتا لڑکے کا پیغام آیا لڑکے والے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ اندر ہی اندر کہہ رہی ہے ہائی تم نہ ہوئے عید کی خوشیہ منائی جا رہی ہے دارے بارے کپڑے بن رہے ہیں پچے ادگاہ کو جا رہے ہیں اور خوشیہ منائی جا رہی ہے اور یہ کونے میں اپنے پوتوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو دیکھ کر یہ کہتی ہے ہائی تم نہ ہوئے ہائی تم نہ ہوئے کہ جب تم تھے تو ہر مسئلے سے تم نے ہم کو بے فکر کر رکھاتا کہ دودھ کا بل کہ اببہ سے کہو کپڑے اببہ سے کہو چوتے اببہ سے کہو پیغام آیا ہے اببہ سے پوچھیں گے پیغام دینا ہے اببہ جہاں چاہیں گے کہ آپ نے تو گھر کے رنگ روغن سے لے کر گھر کی جھاڑوں سے لے کر اور کیا پوتیاں اور نوازیوں اور بیٹیاں اور یہ اور وہ سوپ کی طرف سے بے فکر کر رکھاتا ہائی تم نہ ہوئے حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کام تو رانکار ہونا ہے ہائی امت امت نہ رہی جب امت امت تھی امت کا ہر فرد ایمان کی چھوٹے کو چھو رہا تھا امت کا ہر فرد اپنے چھوٹے بڑے مسئلوں کو نماز سے حل کرواتا تھا امت کا ہر فرد تقویر توقفل کی چھوٹے کو پہنچا ہوا تھا کہ کہنے کو تو تاجر ہے لیکن اس کی دعا پر جیسے لکھا ہے کتابوں میں ایک صحابی تھے کاروبار کے سلسلے میں شام جایا کرتے تھے ایک تو فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ الحلی صاحب نمبراللہم قدہوں نے وہ کفے کے کلی کا اور اس کا واقعہ لکھا ہے یہ صحابی کا واقعہ ہے جایا کرتے تھے آیا کرتے تھے لیکن عادت ان کی یہ تھی کہ اکیلے جانا اکیلے آنا کوئی پارٹنر نہیں کہا ان کا نہ کوئی ان کے ساتھ ایک دفعہ واپس آ رہے تھے راستے میں لوگوں نے روک لیا سامان بھی ہے امانتیں بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ماریں گے بھی جان بھی لیں گے مال بھی لیں گے اگر تم مال کے دلدادے ہو تم مال کے پجاری ہو تم مال کے بھکاری ہو لے لو مال عزتوں پر عبروں پر وہ صحابی خوش آمد کرتے رہے بھئے ایسا نہ کرو جب بہت منانے پر بھی نہ مانے کہ اچھا میں دو رکعات پڑھ لو ہاں ہاں پڑھ لو ارے بتے رونے پڑی جیسے ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرمائے نماز کا مزاق روزے کا مزاق کیوں کہ مسلمان ہو تو کہ تمہارا نام تو مسلمان تھا تم تو روزے پر نماز پر اصقال پر حج پر ایمان پر ایمان کی محنت پر تمہاری جانے لگا کرتی تھی تمہاری صلاحیتیں کام آیا کرتی تھی تم نے یہ کیا کیا ہے صلاحیتوں کو برباد کیا مزاق کی لہجے میں ہاں پڑھ لو پتیروں نے پڑھی قرآن کیا ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةَ اللہ سے برکر سچی بات ہو کس کی سکتی ہے اس نے یہ کہا ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِدَا دَعَا جب کسی بندے بندی کو اپنے پر چھنا دروازے بند نظر آئے سوائے اللہ کے کوئی نظر نہ آتا ہو ایک بے چھنی ایک بے قراری ایک بے قلی کے ساتھ جب اللہ کو پکارتا ہے خدا اس کی پکار سنتے ہیں ہم دعا مانگنا ہی نہیں جانتے ہمیں اللہ سے کہنا ہی نہیں آتا نماز پڑی نماز کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے وہ پیچھے تقاضہ ایک جزا